ڈلی کے فائیوسترہ ہوتیل تاج مانسی کی نیلامی ہوگی سپریم کورٹ نے انڈی ایم سی کو نیلامی کی اجازت دے دی ہے تاج مانسی کو ابھی ٹاٹا گروپ کی کمپنی انڈین ہوتیل چلاتی ہے انڈی ایم سی نے سپریم کورٹ میں ٹاٹا گروپ کے نیلامی کے رائٹ ٹو ریفیوزل کے خلاف اپیل کی تھی جسے سپریم کورٹ نے مان لیا نیلامی میں ٹاٹا گروپ بھی حصہ لے سکتی ہے سپریم کورٹ نے انڈی ام سی سے کہا ہے کہ اگر نیلامی میں ٹاٹا بولی ہار جاتی ہے تو اس کو ہوتل کھالی کرنے کے لیے چھے مہنے کا ٹائم دینا ہوگا سپریم کورٹ نے انڈی ام سی سے یہ بھی کہا ہے کہ نیلامی کے دوران ٹاٹا گروپ کی کمپنی آئی ایچ سی ایل کی بیداخ چھوی کو بھی دھیان میں رکھنا ہوگا وہی انڈین ہوتلز نے بھی نیلامی میں حصہ لینے کی بات کہی ہے بازار میں آج کھریداری دیکھنے کو ملی پورے کاروباری دن نفٹی نوہزار ایک سو کے اوپر کاروبار کرتا دیکھا آخری گھنٹے میں بازار میں کھریداری بڑھی اور بازار دن کے اوپری اس طرح کے قریب بند ہونے میں کامیاب رہا مٹ کیپ اور سمال کیپ شیرو میں بھی اچھی کھریداری دیکھنے کو ملی سنسیکس چھاسی اور نفٹی تیتیس انکوں کی بڑھت کے ساتھ بند ہوئے ریالٹی، کنزومن ڈوریبل، آئی ٹی، سیمن، فرٹیلائزر، کیمیکل، آٹو، ٹائر، ایوییشن اور شگر شیرو میں سب سے زیادہ خریداری رہی وہی پرائیویٹ بینکوں کے شیرو پر دباؤ دیکھنے کو ملا ریزن اس کا میں کہوں گا کہ پیچھلے ایک تو تین مہینے سے جب اسے مارکٹ بڑھنے شروع ہوا کافی لوگ پوچھ رہے تھے کہ ویلیویشنز بہنگے ہیں، مارکٹ اتنا کیوں بڑھ رہا ہے، میٹکیش میں چیتی ہے جیئے کئی پہ ایک ببل ہے، انڈین مارکٹس are becoming expensive اور جو بھی اس طرح کا سنکیت مارکٹ میں ہوتا ہے جو ڈاؤٹ ہوتی ہے سرکار نے نیشنل الیومینیم کمپنی لیمٹیڈ یعنی نیالکو میں 9.2% حصداری بیج کر 1200 کروڑ سے زیادہ کی کمائی کی ہے اس ویتورش میں کیے کہ پہلے ویلیویشنز کو ریٹیل اور سنستاگت نیویشنز کا اچھا رسپانس ملا ہے سرکار کو سنستاگت نیویشنز سے 954 کروڑ اور ریٹیل نیویشنز سے 2500 کروڑ ملے ہیں سرکار نے نیالکو کی 34.5% حصداری میں سے 9.2% حصداری 67 روپے کے فلور پرائس پر بیچی ہے ادھر آئی ٹی کمپنی مائن ٹری کے نتیجے انمان کے مطابق رہے ہیں تمہائی در تمہائی آدھار پر کمپنی کا منافع قریب 103 کروڑ روپے سے گھڑ کر قریب 97 کروڑ روپے رہا جبکہ ریونیو 1295 کروڑ روپے سے بلکر 1320 کروڑ روپے رہا اسی دوران کمپنی کی انیہ آئے 13.3 کروڑ روپے رہی اور ایٹریشن ریٹ 13.2% رہا کمپنی کا ڈالر ریونیو 19.2 کروڑ سے بڑھ کر 19.56 کروڑ ڈالر ہوا کمپنی نے 3 روپے پرتی شیئر انتیم ڈیویڈن دینے کا اعلان کیا ہے ریزر بینک کی مانیٹری پالیسی کمیٹی نے مہنگائی بڑھنے کی آشنکہ کے چلتے بیاس دارے نہیں گھٹائی تھی پانچ اور چھے اپریل کو ہی ایم پی سی کی بیٹک کی منٹس یعنی بیورے کے مطابق سدسیوں نے مہنگائی بڑھنے کی آشنکہ جتائی تھی بیٹک میں آر بی آئی گورنر ارجیت پٹیل نے کہا تھا کہ بینکوں کے پاس داروں میں کٹوتی کی سمبھاؤنا ہے وہی انہوں نے چھوٹی بچت یوجناؤں پر بیاس داروں میں کٹوتی ایک سیما سے ادھک نہیں کرنے کی وقالت کی ہارتھک مہرچے پر بھی ارجیت پٹیل نے ایف وائی ایٹین میں تیزی آنے کی امید کی اس موقع پر مانٹری پالسی کمیٹی کے سدہ سے رویندر ایچ ڈھولکیاں چیتن گھاٹے اور پمی دعا بھی موجود تھے ڈھولکیاں نے تیل خیمتوں کی لگاتار اوچھے اس طرح پر بنے رہنے کی امید جتائی اور آنے والے سالوں میں کور انفلیشن میں کمی کی بات گئی بینکوں کے بھاری بھرکم نپی ایز سے نپٹنے کے لیے سرکاری کمپنیوں کی اہم بھومکہ ہو سکتی ہے کیابنٹ سیکریٹری کی ادھکشتہ میں بنی سمیتی اس بارے میں فیصلہ لے گی جو سرکاری کمپنیاں ایکسپینشن چاہتی ہیں انہیں اس میں ترجیح ملے گی سرکار نے نپی ای نیموں کی سمکشہ کے لیے اس سمیتی کا گٹھن کیا تھا اس سمیتی کو بینکوں کے نپی اے کے ون ٹائم سٹیلمنٹ کے لیے گائیڈ لائنس بنانی ہے جو کمپنی اپنے لون کا سٹیلمنٹ کرنا چاہتی ہیں انہیں کئی وکلپ دیے جا سکتے ہیں جس میں اس کی سمپتی بکری بھی شامل ہو سکتی ہے ایسے میں اگر کوئی سرکاری کمپنی ایکسپینشن کی یوجنا لے کر آتی ہے تو اسے اس میں ترجیح دی جائے گی تاٹا پاور اور ادانی پاور کے بعد اب ساسن پاور کو بھی سپریم کورٹ سے جھٹکا لگا ہے سپریم کورٹ نے ریلائنس پاور کی کمپنی ساسن پاور کو بجلی کے دام بڑھانے کی آچکا کو ٹھکرا دیا سپریم کورٹ نے گیارہ اپریل کو اپنے ایک فیصلے میں ٹاٹا پاور اور ادانی پاور کو بجلی کے دام بڑھانے کی منظوری نہیں دی تھی سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ یہی فیصلہ ساسن پاور کے لیے بھی لاغو ہوتا ہے ان پاور کمپنیوں نے کوئلے کے دام بڑھنے کا حوالہ دے کر سپریم کورٹ سے بجلی کے دام بڑھانے کی اجازت مانگی تھی اس کے پہلے سی ای آر سی نے ساسن پاور کے دو بار بجلی کے دام بڑھانے کی اجازت دی تھی جی ایسٹی لاغو ہونے کے بعد گراکو کے لیے پرانا سونا دے کر نیا گہنا بنوانا مہنگا ہو سکتا ہے کیونکہ پرانا سونا دے کر نیا گہنا بنوانے پر بھی جویلر کو جولری کے پوری قیمت پر جی ایسٹی بھرنا ہوگا کشتوں میں گراکو کو جولری بیچنا جویلرز کے لیے بھی کٹھن ہو سکتا ہے حالانکہ جی ایسٹی کے آنے کے بعد مارکٹ میں بلیک میں آنے والا سونا کم ہو سکتا ہے شہروں سے لے کر گاؤں تک میں پرانے گہنے دے کر نئے بنوانے کا چلن ہے اکثر بھاری گہنوں کو پگلا کر ہلکے گہنے بنوائے جاتے ہیں جبکہ بھاری گہنے بنوانے کے لیے ہلکے گہنوں کو پگلا کر ایک کیا جاتا ہے لیکن جی ایسٹی لاغو ہونے پر ایسا کرنا مہنگا ہوگا جی ایسٹی میں جویلر کو گہنے کی پوری رقم کا بل بنانا ہوگا اس لیے ٹیکس بھی گہنے کے پورے والیو پر لگے گی نہ کی گہنے میں جوڑے گئے کیول اترکت سونے اور بنوانے کی لاغت پر ساتھ ہی گہنے کی ویلیو میں گراہک کے اور سی لائے گئے سونے کا کیا ریٹ لگائے جائے گا اس کو لے کر بھی ٹیکس ڈپارٹمنٹ میں ویواد ہو سکتا ہے جویلر کے مطابق مارکٹ میں 35 سے 40% گہنوں کی بکری پورانے سونے کو پگلا کر کی جاتی ہے ایسے میں جی ایسٹی نیموں کے تحت گراہکوں کو پریشانی ہو سکتی ہے جیسے اگر کوئی گراہک 40 گرام سونہ اپنا لائے اور 30 ہزار روپے کے ریٹ پر جولر سے ایک تولہ سونہ اور خرید کر 50 گرام کا گہنہ بنوائے تو اسے ویٹ ایکسائز اور میکنگ چارج ملا کر قریب 35 ہزار 600 روپے دینا پڑے گا لیکن جی ایسٹی میں گراہک کو 10 گرام سونے کے بھاو کے ساتھ 50 گرام کے گہنے پر 4% کی در مانی جائے تو میکنگ چارج ملا کر 6200 روپے جی ایسٹی دینا ہوگا یعنی گراہک پر 600 روپے اور بو جائے گا جولرز کے لیے کسٹوں پر گہنا بیچنا بھی اب اتنا فائدے مند نہیں رہے گا کیونکہ پہلی قسط کے عادہ ہونے سے ہی جی ایسٹی کی دینداری بن سکتی ہے بھلے ہی گراہک بعد میں ڈیل توڑ دے جولرز کو گہنے کے میکنگ اور لیبر چارج پر بھی جی ایسٹی ریچ کو لے کر کئی آشانکائے ہیں سلکی سنگھ زی میڈیا مومبے